آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ 2022 کے فائنل سے پہلے محکمہ مصمیات نے ایک بہت بڑی پیشنگوئی کر دی 13 نومبر 2022 کو میل بونڈ کرکٹ گراؤنڈ میں فائنل کھیلا جائے گا جہاں اس دن 95% بارش کا امکان ہے یہ میچ بارش کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ کافی توفانی بارش کا امکان ہے میل بونڈ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے جانے والے تین میچز ڈرو ہو گئے جن میں پہلا میچ نیوزی لینڈ اور افگانستان کے درمیان تھا جبکہ دوسرا افگانستان اور آئیرلینڈ اس کے علاوہ تیسرا میچ اوسٹریلیا اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جانا تھا مگر یہ تینوں میچ بارش کی وجہ سے ڈرو ہو گئے اور دونوں ٹیمز کو ایک ایک پوائنٹ دے دیا گیا اس کے علاوہ آئیرلینڈ اور انگلینڈ کے درمیان جو میچ کھیلا گیا وہ بھی اسی گراؤنڈ میں کھیلا گیا تھا جہاں آئیری لینڈ نے ڈی ایل ایس میتھڈ کے ذریعے انگلینڈ کو پانچ رن سے شکست دے دی بارش ہونے کی صورت میں کیا کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں آئی سی سی نے پہلے تو ریزرڈ نے رکھا ہے کہ اگر اتوار کو بارش ہو جاتی اور میچ نہیں ہو پاتا تو پیر کے دن یہ میچ دوبارہ کھیلا جائے گا اور کمپلیٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ ڈی ایل ایس میتھڈ کے ذریعے بھی اس میچ کا ریزرڈ نکالا جا سکتا ہے لیکن ڈی ایل ایس میتھڈ کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلی ٹیم بیٹنگ کر لے اور دوسری ٹیم کے کم سے کم دس اوورس پورے ہو چکے ہوں تو ڈی ایل ایس میتھڈ کے ذریعے آگے وڑنے والی ٹیم کو فاتح قرار دے دیا جائے گا لیکن اگر بیس اوور ہو جاتے ہیں اور دوسری ٹیم کی بیٹنگ نہیں آتی تو پھر ان کی بیٹنگ اگلے دن کی جائے گی یہی سب نیوزی لینڈ اور انڈیا کے درمیان 2019 کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہوا تھا جہاں نیوزی لینڈ نے ایک دن بیٹنگ کی جبکہ اس کا ٹارگٹ بھارت کو اگلے دن کے لیے دے دیا گیا کہ وہ اگلے دن اس ٹارگٹ کو چیس کریں لیکن دیکھا جائے تو پیر کے دن بھی بارش کا امکان ہے اور وہاں بھی 95 فیصد بارش کا امکان ہے جو کہ بلکل بھی نہیں رکنے والی اگر پہلے دن میچ نہیں ہوتا اور دوسرے دن بھی بارش ہوتی رہتی ہے تو یہ ٹروفی دونوں ٹیمز کے درمیان شیئر کی جائے گی یہ بھی اس سے پہلے ہو چکا ہے 2003 کی چیپنس ٹروفی کا فائنل بھارت اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جانا تھا مگر بارش کی وجہ سے یہ میچ نہ ہو پایا تو دونوں ٹیمز نے یہ ٹروفی آپس میں شیئر کر لی اس بار بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو دونوں ٹیمز کے درمیان یہ ٹروفی شیئر کی جائے گی اور دونوں کو فاتح قرار دیا جائے گا لیکن یہ اسٹریلیا کا موسم کسی بھی صورت چینج ہو سکتا ہے کیونکہ 24 اکتوبر 2022 کو کھیلے جانے والا میچ پاک بھارت کے درمیان اس میں بھی بارش رہا امکان تھا اور بہت ہی تیز بارش رہا امکان تھا مگر میچ میں ایک بونت بھی نہیں گری اور یہ پورا میچ بیس بی سور کھیلا گیا اس میچ میں بھی موسم آخری ٹائم پر چینج ہو گیا تھا تو اب بھی موسم چینج ہو سکتا ہے فائنل مومنٹ پر بھی موسم چینج ہو سکتا ہے واضح رہے کہ پاکستان پہلے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کو شکست دے کر فائنل میں پہنچ چکا ہے ازید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے زیڈی سپورٹس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیس بوک پیج کو بھی لائک کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ